ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آئی ماں اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گی لیکن آپ تو بس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں دیکھ لیں یہ رشتہ جسے اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے بعد شادی تک آ پہنچی ہے اب بھی کچھ نہیں کیا ہم نے تو شہریار کی شادی ہو جائے گی اور میں اکیلی ہی رہ جاؤں گی کچھ کریں تو یہ سنتے ساتھ ہی دردانہ کہتی ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹی ہوئی میں نے سوچ لیا ہے کہ کیا کرنا ہے بہت جلد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا بس مجھے صحیح وقت کا انتظار ہے میں بس کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتی اسی لیے موقع کی تلاش میں ہوں تو یہ سنتے ساتھ ہی آئی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو بتا دیں آپ کیا سوچ رہی ہیں کیسے ختم کریں گی اب اس رشتے کو سب کچھ تو تیہ ہو چکا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی دردانہ کہتی ہے کہ جو جھوٹ باجی نے بول رکھا ہے بس اسی کا فائدہ اٹھانا ہے میں نے ایمل کے گھر والوں تک بحروز کا سچ پہنچانا ہے اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود ہی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اگر ان لوگوں نے اینی اور بحروز کے رشتے سے انکار کر دیا تو خود ہی باجی شہریار اور ایمل کا رشتہ بھی توڑ دیں گی یہ سنتے ساتھ ہی آئیمہ کہتی ہے کہ آپ نے جب سب کچھ سوچ ہی لیا ہے تو اتنی دیر کیوں کر رہی ہیں کس چیز کا انتظار ہے آپ کو ان کے گھر والوں کو سچ بتا دیں اور ختم کریں اس قصے کو تو یہ سنتے ساتھ ہی دردانہ کہتی ہے جلدبازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی میں صرف اور صرف موقع کی تلاش میں ہوں جو کچھ بھی کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ میرا اور تمہارا نام بیچ میں نہ آئے اگر کوئی بھی گڑبر ہوئی اگر باجی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ ہم دونوں کی وجہ سے بحروز اور اینی کا رشتہ ٹوٹا ہے تو وہ ہمیں بھی گھر سے نکال دیں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی آئیمہ کہتی ہے کہ ہاں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم کو اٹھانا چاہیے اگر کوئی بھی گڑبر ہوئی تو جس شہریار کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں وہ ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی